بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسے اطنان خان اور آپ سوڈنس ایک ایڈمی یوٹیوب چینل انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو ہم میجک وینٹ ٹول کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میجک وینٹ ٹول کیا ہے اور اس کو ہم کس لئے استعمال کرتے ہیں اور اس کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں ویل ایکن ضرور دبائیے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو آسانی سے پہنچ سکے تو میجک وینٹ ٹول ایک بہت سیمپل لیکن بہت ایمپورٹن ٹول ہے ایڈو فوٹو شاپ کے اندر کیونکہ اس سے ہم کوک سیلیکشن کر سکتے ہیں اور کوک سیلیکشن صرف اس پکچر کا ہم کر سکتے ہیں جس کا بیگرونڈ ایک ہی کلر کا ہو یعنی کہ اس کے بیگرونڈ میں زیادہ کلرز نہ ہو تو اس کی سیلیکشن ہم میجک وینٹ ٹول کے ذریعے کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اند تک دیکھئے تو میجک وینٹ ٹول ہم یہاں سے سیلیٹ کرتے ہیں چیلیٹ کرنے کے بعد یہاں پر آ کر جسٹ اپنے پکچر کے بیگرونڈ میں آپ نے کلک کر دینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورا بیگرونڈ جو ہے یہ سیلیٹ ہو چکا ہے اب یہاں پر یہ جو رہ چکا ہے توڑا سا تو شفٹ آپ نے پریس کر کے یہاں پر دوبارہ کلک کر دینا ہے تو یہ سیلیکشن جو ہے یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے اگر آپ بیگرونڈ کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ نے جسٹ بیک گرونڈ کلر سیلٹ کر کے اور ڈیلیٹ کا بٹن پریس کر دینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس جو ہے یہ سیلیکشن ٹھیک طرح سے نہیں ہوئی تھی اس لئے یہاں پر درمیان میں بھی کلرز آ گئے تو ہم اس کو کنٹرول زیٹ کر دیتے ہیں کنٹرول زیٹ کر دینے کے بعد دوبارہ ہم سمپلی ایک کلک کرتے ہیں یہاں پر اور اس کے بعد ہم ڈیلیٹ کا بٹن پریس کر کے یہ بیک گرونڈ چینج کرتے ہیں اور دوبارہ یہ جو رہ چکا ہے اس کو ہم دوبارہ سے چینج کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم یہ ڈوٹس وغیرہ کو ختم کر دیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پکچر کا بیک گرونڈ بلکل چینج ہو چکا ہے اب اگر ہم اس پکچر کو کسی دوسرے پکچر کے اوپر لے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم میجک وین ٹور کو یوز کر سکتے ہیں میجک وین ٹور کو سیلٹ کر کے جسٹ آپ نے بیک گرونڈ میں کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے کلک کر دینے کے بعد آپ نے سیلٹ میں آنا ہے سیلٹ میں آنے کے بعد انورس پہ کلک کر دینا ہے تو انورس پہ کلک کر دینے کے بعد جو ہے یہ جہاز ہمارے پاس جو جہاز ہے یہ سیلٹ ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے سمپلی اس کو کوپی کر دینا ہے کوپی کرنے کے بعد جس پکچر کے اوپر آپ یہ لگانا چاہتے ہیں یا یہاں پر پیسٹ کلک کر دینا ہے پیسٹ کلک کر دینے کے بعد پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے جہاز کا سائز چوٹا کر دینا ہے ٹھیک ہے اور جہاں پر آپ لگانا چاہتے ہیں تو اسی طرح سے لگا سکتے ہیں اب ہم کسی دوسرے پکچر کے اوپر لگاتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے کنٹرول بھی کر کے پیسٹ کیا میں نے اور اس کو سائز کو تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پکچر یہاں پر انسٹ ہو چکا ہے اور ہم نے اس کی سٹنگ بھی کی ری سائز بھی کیا اس طرح سے آپ کسی بھی پکچر کو کسی بھی پکچر کا بیک گرونڈ چینج کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے پاسپورٹ سائز پکچر ہوتے ہیں ہمارے پاس تو اسی کا کلر بیک گرونڈ کلر بھی اس طرح چینج ہوتا ہے ٹھیک ہے فار اگزیمپل میں یہاں سے گوگل سے ایک پکچر دونلوڈ کر دیتا ہو ٹھیک ہے اور آپ کسی بھی پکچر کو لیجی میں جلتی سے اس کو سیف کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم ضائع نہ ہو جائے اور اب میں یہاں پر پکچر کو انسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس جو ہے پکچر انسٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کو ریسائز کر دے ہیں ریسائز کس طرح کریں گے ہم نے کل ویڈیو میں پڑھاتا کروپ ٹھیک ہے کروپ ٹھیک ہے آپ نے سلیٹ کر دینا ہے اور 1.3 اور 1.75 انچز یہ سلیٹ کر دینا ہے اور اس کو آپ نے کروپ کر دینا ہے اسی طرح سے ٹھیک ہے اس کے بعد توڑا سا آپ نے زونگ کر دینا ہے ٹھیک ہے ہمارا پکچر پر اگل ٹھیک ہے اب ہم میجک وین ٹور کے ذریعے یہ بیگرونڈ سلیٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے سلیٹ کر دینا کے بعد آپ نے یہاں سے بیگرونڈ کلر سلیٹ کر دینا ہے کہ آپ کونسا کلر بیگرونڈ میں لگانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے ڈیلیٹ بٹن پرس کر دینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیگرونڈ چینج ہو چکا ہے اگر کوئی دوسرا کلر لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے کنٹرول اے پرس کر دینا ہے کنٹرول اے کے بعد آپ نے ایڈٹ کے اندر آنا ہے سٹروک اور سٹروک میں آپ نے جو ہے اگر آپ بارڈر لگانا چاہتے ہیں تو بارڈر لگا سکتے ہیں یہاں سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ہمارے پکچر کا بیگرونڈ کلر بھی چینج ہو چکا ہے اور ہم نے بارڈر بھی لگایا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے آپ کسی بھی پکچر کا بیگرونڈ جو ہے وہ چینج کروا سکتے ہیں اچھا اس کے بعد اگر آپ نے ایک اس کی پرنٹ لینی ہے تو آپ نے پاسپورٹ سے اس کی پرنٹ کس طرح لینی ہے اس کا میں بھی طریقہ ابھی بتا دیتا ہوں آپ نے کنٹرول اے اور کنٹرول سی پریس کر دینا ہے یا کنٹرول اے پریس کر کے یا یہاں سے آپ پورا پکچر سرٹ کریں ٹھیک ہے ایمیج میں آنا ہے سوری ایڈٹ میں آنا ہے اور کوپی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ فائل پہ جائے نیو نیو کے بعد آپ نے فور بائی سیکس یہ کارڈ انسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ انسٹ ہو چکا ہے لیکن اس کو آپ روٹیٹ کریں ٹھیک ہے روٹیٹ کرنے کے بعد آپ یہاں پر وہ پکچر پیسٹ کر دیں پیسٹ کر دینے کے بعد آپ نے موف ٹول لینی ہے موف ٹھول لینے کے بعد آئیے پکچر آپ نے یہاں پر اسی طرح لگانی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے آلٹ شیفٹ آلٹ اور کنٹرول ڈبل پریس کر گے اسی طرح پکچر کو آپ نے لگا دینے ٹھیک ہے اسی طرح ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو ہے فور بائی سیکس کارڈ پر جو ہے ایٹ پکچرز آرینج ہو چکے ہیں اب یہ آپ اس کا پرنٹ لے کر اور پھر آپ نے کینچی سے کارڈ کر آپ کے پاس آرٹ پکچرز جو ہے وہ پرنٹ ہو جائیں گے تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیوز انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ ٹولز کو ہم جلدی جلدی سے پڑھائیں تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم بھی بچ ہو جائے اور آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ جائے ٹھیک ہے تو ایڈ آگ فوٹو شاپ کے کورس کو اگر آپ نے کمپلیٹ نہیں دیکھا ہے تو درمیان میں آپ ویڈیوز کو نہ دیکھیں کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا اس لئے آپ میرے چینل پر جائے پلیلسٹ میں وہاں پر ایڈ آگ فوٹو شاپ سیلٹ کریں اور پورا پلیلسٹ آپ یا تو دونلوڈ کر سکتے ہیں اور یا ون بائی ون ویڈیو جو ہے آپ ڈیٹیل سے دیکھیں پورا کورس دیکھیں اس کے بعد انشاءاللہ میں ہنڈرٹ پرسنٹ گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ پورا فوٹو شاپ سیکھ جائیں گے تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تینکس فور واشنگ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ